نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ایسی مطلب کلمات ہیں جو کہ ہر فکر پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لئے ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو صوبہ یا شام میں ان کلمات کو سات مرتبہ کہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کو ہر فکر پریشانی سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ پاک اس کی کفایت کریں گے یہ ایک حدیث سے ثابت شدہ ہے جو کہت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے منقول ہے انشاءاللہ اس کا پورا میں آپ سے ذکر کروں گی اس کی مکمل روایت آپ سے ذکر کروں گی اور مکمل عمل آپ سے ذکر کروں گی وضیفہ ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن کے ساتھ جو پیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں اور تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے پیج آئی لاب پیرے کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں جس کا لنک جو ہے ڈیسکرپشن میں موجود ہے اور اگر آپ مجھ سے کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فیس بک کے پیج پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وظیفہ جو ہے فکر پریشانی غم سے نجات کے لیے ہے جو بھی پریشانی ہوگی کوئی بھی غم ہوگا کوئی بھی مقصد ہوگا آپ کا تو اللہ کے حکم سے آپ ان کلمات کو صرف اور صرف سات مرتبہ پڑھیں گے صبحوں میں شام میں انشاءاللہ تعالی آپ جب اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ پاک آپ کی ہر غم ہر فکر ہر پریشانی میں اللہ پاک آپ کی کفایت کریں گے اس کی حدیثت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے فرمایا کہ جو آدمی صبح و شام یہ کلمات سات مرتبہ کہے کون سے کلمات یہ وہ کلمات ہیں جن کو صبح و شام میں صرف اور صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے کون سے کلمات یہ وہ کلمات ہیں اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے اس کی سوا کوئی معبود نہیں اس پر میں نے توقع کیا اور وہ عظیم عرش کا رب ہے انشاءاللہ جب آپ یہ کلمات صبح و شام میں سات مرتبہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہر فکر پریشانی سے آپ کی کفایت کریں گے اور اس کے ساتھ سے یہ بھی فرمایا گیا کہ چاہے وہ انسان سچے دل سے کہے یا جھوٹے دل سے کہے اس کی حاجت ضرور قبول ہوگی اس کی فکر پریشانی اللہ پاک ضرور دور فرمائے دیں گے اور اللہ پاک اس کے لئے کافی ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی انسان پورے دل سے ان قلمات کو پڑھیں تو خود سوچئے کہ اللہ پاک کی کس طرح سے اس کے ساتھ مدج ہے وہ اللہ پاک کی اس کے ساتھ ہو جائے گی کیا ہی پیارے قلمات ہیں کہ مجھے کافی ہے اللہ جو کہ معبود ہے تو انسان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا واسطہ کسی ایسے انسان سے اس کا لنک ہو جائے جو کہ بہت ہی خاصیت کا حامل ہو جو کہ سب سے ہائی اس کا جو ہے وہ سٹیٹس ہو تو اللہ سے بڑھ کر تو ہماری زندگی میں کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے جیسے کہ ہم کیوں ہم یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اس رب عظیم کے پیچھے کیوں نہ بھاگیں جو کہ اس کائنات کا مالک ہے اس ہر چیز کا مالک ہے اس کو بنانے والا ہے تو ہم اس اللہ کے پیچھے کیوں نہ بھاگیں ہم اس اللہ کو راضی کیوں نہ کریں اللہ پاک نے ہم سے کیا فرمایا ہے اللہ پاک نے کیا ہم پر حکامات جو ہے وہ نازل کیے ہیں کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ہمیں کیا فرما رہے ہیں ہمارے اوپر کون کون سے اصول اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ انہیں نصولوں کو اپناو تمہیں تمہارے قریب ہو جاؤں گا جب اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہر پریشانی غم فکر سے ہمیں نجات مل جائے گی کیونکہ یہ دنیا جو ہے قیامت کے دن خطرنات بڑیا کی شکل میں لائے جائے گی اس دن ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس دنیا کے پیچھے جب ہم باگ رہتے اور ہم نے جب اللہ کے رب عظیم اللہ کو جب ہم نے چھوڑا ہوا تھا تو ہم کس چیز سے معروم ہوئے تو حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا قیامت کے دن ایسی بڑیا کی شکل میں لائے جائے گی کہ جس کے سر کے بال کچھڑی ہو رہے ہوں گے جس کی آنکھیں نلغوں ہوں گی جو دانت پھار رہی ہوگی جو نہایت بدشکل ہوگی وہ مخلوقات کو جھانک کر دیکھے گی تو لوگوں سے دریات کیا جائے گا اسے جانتے ہو لوگ جواب دیں گے پناہ خدا ہم اسے نہیں جانتے انہیں جتلایا جائے گا یہ وہ دنیا ہے جس کی قاطر تم بہا ہم جگڑتے تھے رشتوں کو توڑتے تھے ایک دوسرے پر جیتے تھے بہا ہم بغض اور نفرت رکھتے تھے اور دھوکے میں رہتے تھے پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ پکارے گی میرے رب میرے پیروکار میرے چیلے کا آئیں اللہ عز وجل حکم دیں گے کہ اس کے مریدوں اور چیلوں کو بھی اس کے ساتھ ملا دو تو کتنی بڑی سزا ہے ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر اس رب کریم کے پیچھے ہم نے کبھی بھاگا ہی نہیں ہم اس رب کریم کو کبھی ہم نے ٹٹولنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارا رب ہم سے کس طرح سے راضی ہوتا ہے تو ان کلمات کو یہ جو میرے کلمات آپ سے ذکر کی ہیں ان کو صبح و شام میں اس کے الفاظوں پر غور کرتے ہوئے صرف اور صرف سات مرتبہ پڑھیں اور اس ساتھ پر یقین کر کے دیکھیں کہ بے شک میرا معبود صرف اور صرف اللہ ہے میرا معبود صرف اور صرف اللہ ہے اور میرا توقل بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے تو آپ دیکھئے گا کس طرح سے آپ کے مسائل ہل ہوتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نکالتے ہیں کس طرح سے اللہ پاک آپ کو غم سے نکالتے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کلمات کو دہرا لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو آپ کے ان معاملات کو اللہ پاک درست فرما دیں گے صرف اور صرف ہمیں کمی کس چیز کی ہے ہمیں یقین کی کمی ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے ہمیں ہم ان کلمات کو دہرا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز پر یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کلمات کو پڑھیں گے اور ہماری مشکلات حل ہوں گی پہلے دور میں جب صحابہ کرام تو ان کو یہ یقین ہوتا تھا کہ ہم جو کلمات پڑھیں ہیں یہ ہمارے نبی کے بتائی ہوئے ہیں اور ان کے ذریعہ سے ہماری مشکل حل ہوگی ہی ہوگی اور اللہ پاک ان کی مدد اسی طرح سے فرماتے تھے جس طرح سے ان کا یقین ہوتا تھا لیکن آج جو ہم کلمات ذکر کرتے ہیں میری کوشش ہمیشہ ہوتی کہ حدیث مبارکہ سے آپ کے ساتھ عمال ذکر کروں لیکن پھر بھی نیچے کمنٹس میں بہت ہی نیگیٹیو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کوئی وظائف کام نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے یقین پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں یہ وظائف یہ عمال ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو عمال سے جوڑا عمال بتائے تو کوشش ہی کیا کرے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے کوئی مشکل آئے تو عمال کی طرف فوراں سے رجوع کیا کریں اور یقین وکھا کرے اللہ کی ذات پر کہ میں یہ قلمات جو پڑھا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعہ سے اللہ پاک میری مدد ضرور فرمائیں گے اور میری ضرور مدد ہوگی جب آپ یہ یقین رکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آسمان سے آپ کے لئے فیصلے اتریں گے اللہ پاک آپ کے نصیب میں وہ بھی لکھیں گے جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی کیونکہ اللہ تعالی ہی کی اختیار میں ہے نصیب بدلنا لوح قلم اللہ کے اختیار میں ہے لوح محفوظ میں اگر کچھ بدلہ جا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے تو صرف و صرف اس اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیے انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ بھی ملے گا جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے اللہ کی ذات پر ایک تفاہ یقین کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہوں گے آپ کو اللہ پاک آپ کی حاجت روائی بھی فرمائیں گے آپ کو مشکلات سے بھی نکالیں گے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی آپ کی حاجات بھی پوری ہو جائیں گی لیکن صرف اور صرف اللہ کی ذات پر یقین کرنے پر یقین سے عامال کرنے پر اور اس چیز پر یقین رکھنے پر کہ میں جو عامال کر رہا ہوں وہ میرے نبی کے بتائے ہوئے ہیں اور میرے نبی تو ہیں ہی پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے رہبر رہنما تو انشاءاللہ جب کسی رہنما کے پیشے چلا جاتا ہے تو انسان منزل مقصود تک پہنچ جایا کرتا ہے تو انشاءاللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عامال کو پوری یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد آپ کی نصرت ضرور فرمائیں گے اور دنیا کے معاملات میں اللہ سے ڈرئیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دنیا کو قیامت کے دن جب لائے جائے گا تو ہم جیسے لوگ ہی ہیں جس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے تو قیامت کے دن بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی کام آنے والی ہے تو صرف اللہ کی ذات کو رازی کرنے میں لگ جائیے انشاءاللہ یہ دنیا خود ظلیل و رصفہ ہوکر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی جائے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لئے اللہ کے لئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ تعالی دنیا کو اس کے لئے مسخر کر دیا کرتے ہیں دنیا کے معاملات کو اس کے لئے مسخر کر دیا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان عمال کو بھرپور یقین کے ساتھ کریں گے اور ان قلمات کو صبح و شام میں سات مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام معاملات میں اللہ تعالی آپ کے لئے کافی ہو جائیں گے اللہ تعالی آپ کے لئے کفایت کریں گے اور آپ یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ہنڈر پرسنٹ ہوگا وظیفہ جو ہے وہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ حدیث مبارکہ سے ذکر کرو الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی کمنٹس کا جواب دیا جائے گا اور اگر آپ کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی کمنٹس کے مطابق ضرور بزرور وظائف جو میں لے کر حاضر ہوتی رہوں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور اس کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ